اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیسے ہے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور محنت سے دل لگا کر کے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے جی ہاں دوستو آج میں پڑھانے والا ہوں آپ کو اردو دسوہ کی چپٹر نمبر آٹھ عدب کی پہچان کونسا عدب کی پہچان تو آج ہم جان رہے گے کہ عدب کی پہچان ہے کیا عدب ہے کیا جس کے مصنفے ڈاکٹر عبد المغنی دوکٹر عبد المغنی نے لکھایا عدب کی پہچان اور ہمیں بھی آج پہچان جانا کہ ہمارے زندگی میں ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں عدب ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم دوکٹر عبد المغنی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ اگزام میں آپ کو پتا ہے کہ دوکٹر عبد المغنی کی یعنی کوئی مصنف ہوتے ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھتا ہے یہ جو آپ کے ڈاکٹر عبد المغنی ہے یہ بیہار کے ہیں کہاں کہیں بیہار کے رہنے والے اور یہ تنقید نگار ہیں یہ ایک بہت بڑے تنقید نگارہ اور بیہار میں اگر تنقید نگاروں کا نام لیا جائے تو ان کا نام بیہار کے اہم تنقیدی نگاروں میں آتا ہے یہ جو ہے بیہار کے ہی ہیں تو چھلی سب سے پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش بیہار کے زیلہ اورنگاباد میں تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی بیہار میں اورنگاباد میں ان کا تعلق بیہار کے اورنگاباد شہر سے ہے جو کہ 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی تو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی پیدائش کب ہوئی 1934 میں بیہار کے اورنگاباد میں زیلہ کی کون سا تھا اورنگاباد زیلہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کے والد جو تھے مولانا عبدالرعوف کیا نام تھا مولانا عبدالرعوف جو ایک عالم دین تھے کہا جاتا ہے نا کہ والدین جیسے ہوں گے بچوں میں کچھ نہ کچھ پرتیشت کچھ نہ کچھ حصہ ان میں ان کا اثر ہوتا ہے ویسے ہی ان کے والد جو تھے وہ مولانا عبدالرعوف عالم دین تھے دین پر چلنے والے تھے ایک عالم تھے پڑھے لکے تھے تو ان پر بھی ان کا اثر تو ہوگا آگے دیکھتے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر شروعاتی تعلیم میں نے کئی ویڈیو میں کہا بھی ہے کہ جو بچے شروعاتی تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والدین سے لیں گے ان کی زندگی میں چار چاند لگ جائے گا وہ اپنی زندگی میں آگے کر سکتے اس لئے آپ لوگ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کریں پڑھے ہوتے ہیں والدین سب کے ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی گھر پر ہوئی آگے کی تعلیم مدرسہ سمسل ہدا میں آگے کی تعلیم آگے کی تعلیم لینے کے لئے انہوں نے مدرسہ سمسل ہدا میں اپنا داخلہ کروایا اور وہیں سے عالم بھی بنے وہیں سے عالم بھی بنے تو آپ بتائیے کہ مولانا عبدال مغنی جو ہے عالم بنے کیوں کیونکہ ان کے والد بھی عالم دین تھے تو کہیں نہ کہیں کمبینیشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر عبدال مغنی جو تھے وہ کیا بنے عالم دین بنے آگے کہہ رہا ہے کہ پھر انگریزی میں ام اے کیا اب ایک چیز سوچو آپ کہ بنے تو عالم لیکن انگریزی میں ماسٹر آف آرٹس کا لے کیوں تو کہا جاتا ہے نا کہ تعلیم سے دلچسپی ہونی چاہیے رغبت ہوتی ہے لوگوں کو تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو انہوں نے انگریزی میں ام اے کیا پٹنا کالج میں انگریزی کے لیکچرر بنے یعنی کہ انگریزی سبجیکٹ میں ام اے کیا بھی اور وہ پٹنا کالج میں اسی کے انگریزی کے لیکچرر بھی ہو گئے پھر بعد میں تبادلہ بی ان کالج ہو گیا یعنی ڈاکٹر عبدال مغنی کا بعد میں تبادلہ کہاں ہو گیا تبادلہ کا مطلب ٹرانسفر جو ہو گیا ان کا تو بی ان کالج میں اور پھر وہیں سے سبک دوس ہوئے ریٹائر جو ہوئے وہ بی ان کالج سے ہی وہ سبک دوس ہوئے ریٹائر ہوئے اہم ترین تنقیدی تعلیفات ہے نا تعلیفات یعنی ڈاکٹر عبدال مغنی کی اہم ترین تنقیدی تعلیفات تو تنقیدی کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ صحیح اور غلط میں فرق جاننا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں صحیح غلط کا فرق واضح کر کے انہوں نے لکھا ہے تو ان کی پانچ کتابیں ہیں کتنی پانچ پہلا ہے آپ کا جادہ اعتدال پہلی کتاب جادہ اعتدال دوسرا ہے تشکیل و جدید یہ آپ کو اگزام میں پوچھے گا کہ ڈاکٹر عبدال مغنی کی تنقیدی کتاب کا نام بتا یہ تو آپ بتا دو گے جادہ اعتدال تشکیل و جدید اور نقطہ نظر چوتھا میار و اقدار پانچوہ اقبال اور عالم عدب وغیرہ تو یہ ان کی کتابیں جو میں نے یہاں پر لکھ دیا آپ کو اگزام میں پوچھے گا تو یہ ان کی اہم ترین ترقیدی کتابیں تھی ان کی وفات پٹنا میں ہوئی ڈاکٹر عبدال مغنی کی وفات کہاں ہوئی پٹنا میں ہوئی کب ہوئی پانچ ستمبر دوہجار چھو کو پانچ ستمبر دوہجار چھو کو ڈاکٹر عبدال مغنی کی وفات ہو جاتی ہے تو یہی رہا آپ کا ڈاکٹر عبد المغنی کی حالات زندگی کے بارے میں جو میں نے آپ کو پڑھا دیا سمجھا دیا آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا اب ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے جو چپٹر لکھا ہے عدب کی پہچان کیا لکھا ہے عدب کی پہچان جو چپٹر آپ کا آٹھ کا ہے تو ہم جانیں گے کہ عدب ہوتا کیا ہے تو دیکھیں عدب ہے کیا آج جو ہے عدب پڑھنے والوں کی تعداد آج زور و شور سے بڑھتی جا رہی ہے ہے نا عدب کو جانتے سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ جانتے کہ ہاں عدب ہے لیکن پہچانتے کتنے لوگ ہیں نا کے برابر عدب کو جانتے سبھی لوگ ہیں کہ عدب ہونا جائے لیکن عدب کو جانتے سبھی لوگ ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں عدب کی کتابیں یا عدب پڑھنے سننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے لیکن عدب کو ماننے والوں کی اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کمتی جا رہی ہے آج دیکھیں گے تو ہر آدمی کے زبان سے اچھی بات نکل تو جاتی ہے عدب والی بات لیکن وہ آدمی اس عدب کو اپنے اندر خود پہلے عمل نہیں کر پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں عدب اور غیر عدب خلط ملتی یعنی مل جل کر کے رہ گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون عدب والے لوگ ہیں کون بے عدب ہیں کون با عدب ہیں کارن کیا ہوتا ہے کہ آج جس گھر میں جائیے جہاں بھی جائیے آپ تو لوگوں کے گھروں میں میجوں پر ٹیبلوں پر کتاب کی تعداد تو کتاب کا بھندار لگا ہوتا ہے کتاب کا زخیرہ ہوتا ہے ان کے گھروں میں لیکن اس کتاب کا ایک لفظ بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا وہ کتاب لاکر کے سمجھتے ہیں کہ لوگ تو دیکھیں گے نا کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ عدب کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں مطلب کہ فراموش کرتے جا رہے ہیں عدب کو تو اسی کو ڈاکٹر عبد المغنی نے بتایا کہ عدب ہے کیا عدب کی تعریف تو پرانے زمانے سے قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے عدب پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا رہی ہے لیکن مصنف ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کا کہنا ہے کہ کیا ہر مضمون ہر تحریر لکھی ہوئی باتیں کیا عدب ہے انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ چاہے ہم کچھ بھی لکھ دیں وہ عدب نہیں اور عدب کو پہچاننا اور بہت دشواری کا کام ہو گیا ہے پہچان پاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آدمی کچھ تحریر کر دے کتاب فلسفیات پہ یا پھر نفسیات پہ یا پھر سماجیات پہ کسی بھی چیزوں پر لکھ دے دیتا ہے اس کا مطلب وہ عدب نہیں ہوتا عدب کا مطلب کیا ہوتا ہے توڑ طریقہ تو ہر کام کو کرنے کا توڑ طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ صاحب تلکھک کی بات بتا رہی ہے کہ عدب کیا ہوتا ہے جیسے ایک بچے میں توڑ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو اپنے زندگی جینے کا گھر میں قائدے سے اس مطلب کی قائدے کے ساتھ اپنے زندگی گزارنا توڑ طریقہ ہوتا ہے تو ویسے ہی اردو میں کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو لکھیں گے تو اس میں قواعد کی ضرورت پڑتی ہے قواعد کو لے کر کے صاحب تلک یعنی یگ میں جو ہم کچھ لکھتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا صحیح ہونا ہی عدب پایا جاتا ہے تحریریں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کیا ہر تحریریں عدب ہوتی ہیں تو انہی چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ عدب اور غیر عدب آج خلط ملت ہو کر کے رہ گیا ہے ہمیں عدب کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہمیں عدب کو سیکھنے کی ضرورت ہے آج عدب نہیں ہوگا تو تحریریں بھی اچھی نہیں ہوگی مضامین بھی اچھے نہیں ہوگے تو انہی چیزوں کو ڈاکٹر عبد المغنی نے اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ جو عدب کی پہچان آپ کی یہ کافی طویل نظم ہے یہ طویل بڑا ہے تو اس میں چند باتیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پڑھا جو ہے آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے پڑھا میں سے میں خاص چیزوں کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ عدب ہے کیا تھوڑا سا یہاں پر کہا گیا کہ ہم عدب کی پہچان کس طرح کریں ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے وہ کتنا عدبی ہے ہے نا ہم اپنے فن کا پہچان کس طرح ایک فنکار جو ہوتا ہے اپنے عدب کو پیش جو کرتا ہے تو وہ ایک نمونہ پیش کرتا ہے کتنا عدبی ہے اب دکٹر عبد المغنی کا مضبون عدب اور اس کی پہچان میں مکمل زور اس بات پر دیا گیا کہ تحریر عدبی نہیں ہوتی اور ہر عدب کا معیار ہونا لازمی ہے دکٹر عبد المغنی نے زور دیا ہے کہ تحریر عدبی نہیں ہوتی اور ہر عدبی کا معیار اس کا ایک سٹیج ہونا ضروری ہوتا ہے ایک فنکار اپنا فن یا نمونہ یا فنی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اس میں کسی موضوع کو پیش کر رہا ہے جب بھی کوئی کچھ لکھے گا تو کوئی موضوع جب تک نہیں ہوتا مدہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور کس انداز میں پیش کر رہے ہیں سبھی باتیں شامل ہوتی ہیں یعنی ایک تو ان کا ایک موضوع شامل ہو اور وجہ کیا ہے کن باتوں کو شامل کر ان باتوں کا دیکھنا ضروری ہے وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور اور انبسات محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں اور وہ عدب میں شامل ہوتا ہے یعنی ایسی کوئی لکھی ہوئی نظم ہو جسے ہم پڑھ کر کے ہمیں سٹیسفیکشن مل جائے سنتوستی مل جائے یہ اچھی چیزیں تھیں ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ یہ ہمیں سمجھ میں پورا آ گیا تو یہ اصل میں عدب ہے چین چیزوں کو سمجھ میں آ جائے لوگوں کو سنتوستی مل جائے اسے ہم عدب کہتے ہیں عدب انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتا ہے عدب جو آپ انسان کی ذہنی اور روحانی نفس کو اور دماغ کو دونوں کی کیا کرتا ہے تربیت اس کو سیدھا کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اس کے اندر یہ وہ شئے ہے یعنی عدب وہ چیز ہے جو تہذیب انسان بھی سناتا ہے یعنی انسان کو تہذیب دیتا ہے اور ہمیں محذب بنانے میں معاون کرتا ہے ہمیں عزتدار طور طریقے والا بنانے میں معاون یعنی مدد کرتا ہے اس طرح عدب ہمارے لئے تاریخی دستاویز بھی ہوتا ہے عدب جو ہوتا ہے وہ ہمارے لئے تاریخی دستاویز بھی ہوتا ہے اور ہماری رہنمائی مستقبل بھی کرتا ہے اور یہ عدب ہماری رہنمائی مستقبل یعنی آنے والے زمانے کا رہبر بن جاتا ہے تو جن لوگوں کے اندر عدب ہوگی وہ بے شک بلا صبح اپنی زندگی میں ترقی کریں گے یہی ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے اس شپٹر میں بتایا تھا تو اس شپٹر میں زیادہ کچھ خاص ہے نہیں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ اتنا کافی ہے آپ کے لئے اس میں کچھ سوالات ہیں چند سوالات وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے مختصر ترین سوالات یعنی objective ایک نمبر نساب یعنی کتاب میں شامل مضمون عدب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہے میں پڑھا رہا ہوں ڈاکٹر عبد المغنی عدب کی پہچان کے مصنف ہو گئے اگلہ ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے تو دیکھئے ڈاکٹر عبد المغنی انیس سو چوتئیس میں زیلا اور انگاباد میں بحار میں زیلا اور انگاباد میں پیدا ہوئے تھے آپ کے سامنے ہیں تیسرا سوالہ ڈاکٹر عبد المغنی کی دو کتابوں کے نام بتائے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب میں پڑھانے لگوں تو آپ دھیان سے دیکھا کرو کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی دو کتابوں کے نام یہاں دیکھئے جادہ اعتدال، تشکیل و جدید، نقہ نظر، مایار اقدار، اقبال اور عالمی عدب وغیرہ ان پانچوں میں سے کوئی دو آپ لکھ دو گئے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جادہ اعتدال اور تشکیل و جدید آپ کے گیس میں بھی یہی دیا ہوگا تو ڈاکٹر عبد المغنی کی دو کتابوں کے نام یہ رہے اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسہ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی تو ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ سمسل ہودا میں یہاں آپ دیکھو ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ سمسل ہودا میں اور عالم کی سند یعنی ڈگری عالم تک کی ڈگری حاصل کی تو آپ لکھلو گئے یہ مدرسہ سمسل ہودا میں اور عالم تک کی ڈگری حاصل کی آگے ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز یعنی شروعات کس کالیج سے کیا تو ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی کیریئر یعنی اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا پٹنا کالیج میں انگریزی کے لیکچرر ہوئے تھے یہی سے ان کی کیریئر کا آغاز ہوا تھا شروعات ہوا تھا تو کہاں سے پٹنا کالیج سے انگریزی کے لیکچرر بنے تھے یہی سے ان کی کیریئر کا شروعات ہوا تھا پھر آگے ہیں مختصر ترین سوالات ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر پانچ جملہ لکھے تو ڈاکٹر عبد المغنی یہ دے کہ تنقید نگاری وہ تنقید نگار کیسے تھے تو وہ بیہار کے اہم اہم ترین تنقید نگاروں میں وہ جانے جاتے ہیں برے تنقید نگار تھے اس کے یہ لانگ ٹیپ ہے کوشن تو یہ آپ کے گیس میں بھی دیا ہوگا میں نے جو پڑھایا اس میں سے سن کر گیا دوسرا سوال عدب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے عدب کی پہچان ہے کہ عدب غیر عدب اور عدب خلت ملت ہو کر رہ گیا ہے آج عدب کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے عدب کو جانتے سبی لوگ ہیں پہچانتے بہت کم لوگ ہیں آج ہر گھروں میں میز پر ٹیبل اوپر بہت سارے عدبی کتابیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن لوگوں کے ذہن میں عدب نہیں ہوتا ہے ایسے لکھ دینا عدب کی پہچان کے حوالے سے عدب کی مختصر تعریف پیس کر یہاں بھی وہی بات ہے کہ عدب کی پہچان کے حوالے سے عدب کی مختصر یعنی کہ چھوٹا کم لفظوں میں عدب کی تعریف کر عدب کے بارے میں بتا ہے تو عدب لکھ سکتے ہیں کہ انسانوں میں عدب جیسے ضروری ہے ویسے کسی تحریر میں بھی عدب یعنی قانون قائدے کی ضرورت ہوتی ہے بینہ قواعد کے کسی بھی تحریر کو ہم مکمل نہیں کر سکتے اسے عدب نہیں مانا جاتا ہے یہ سوالات یہاں اس کے بعد طویل سوالات ہیں دکٹر عبد المغنی کی تنقیدی نگاری پر تفصیلی روشن ڈالیے یہ سب سوال آپ کو پوچھتا نہیں ہے ویسے بھی آپ اس کو سن کے لکھ لوگے عدب کے پہچان کے حوالے سے عدب کے تعلق سے مختلف نظریات بیان کریں تو اس کو آپ لکھ لوگے اس میں دکٹر عبد المغنی کی حالات زندگی سے لے کر کے دکٹر عبد المغنی نے عدب کی پہچان جو پڑھایا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو اس میں دے دیا گیا اب اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ کومنٹ شکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو پورا پورا دیکھا کریں آپ لوگ ویڈیو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں اور پورا چیپٹر آپ کو پڑھنا ہے آپ یوں سمجھ لوگ کہ آپ کوچنگ پڑھ رہے ہو تو آپ ویڈیو اسکیپ کیوں کرو گے اور جو بچے کچھ چیپٹر جن کا چھوٹ گیا ہے تو پلی لیسٹ میں جا کر کے پچھلا ویڈیو پورا وہ دیکھ لیں گے اور پورا نوٹ بناو گے اپنے فرنس کو کوچنگ میں اسکول میں جہاں بھی جاؤ تو انہیں شیئر کرو جتنا آپ شیئر کرتے ہو اور اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں تو دیجئے اپنے حسان سر کو اجازت ملتے ہیں ہم اگلے کلاس میں تب تک کے لیے جہن خدا حافظ